موسیقی میں ہوں سمینہ اور میرے ساتھ ہیں گل اور ہم آج اپنا پروگرام لے کر آئے ہیں باتوں ہی باتوں میں موسیقی امید ہے آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے میں ہوں سمینہ اور پھر حاضر ہوں آج اپنا پروگرام لے کر باتوں ہی باتوں میں ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پروگرام ریکارڈڈ ہوتا ہے تو جو آج میں آپ کو خبر سناؤں گی نیچرلی آپ کو معلوم ہو چکی ہوگی اور اس بات کو لیکن پھر بھی جیسے میں اس ٹوڈیو میں آئی تو مجھے پتا چلا تو میں نے کہا چلے میں بھی تھوڑی کانڈولنز کر دیتی ہوں اور تازیت کر دیتی ہوں کیونکہ آپ سب کو اب تک معلوم ہو چکا ہوگا کہ ہماری کوین ہے ان کا انتقال ہو چکا ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے تو کوئن الیزیبت جو ہیں ناظرین وہ آپ اور یہ بھی آپ سب کو پتا ہے میں بار بار بتانا چاہوں گی تو اچھا بھی نہیں لگے گا کیونکہ ہم سب کو پتا ہے کہ وہ کامن ویلد 54 کنٹریز کے میں ہیں وہ ان کی پریزیڈنٹ تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہم سب کی کوئیتی تو ہم یوروپین ممالک ہیں خاص طور پر یوکے بہت ہی افسر رہا ہے بہت ہی ان کو جو ہے افسوس وائے نیچرلی پچاس سال حکومت کی تھی سیونٹی ایرز قوین نے حکومت کی ہے شی وز ڈوینٹی سکس میں جو وہ عمر کی تھی جب انہوں نے یہ ثرون سنبھالا تھا اور اب وہ نائنٹی سکس کی ایج کی اوپر ان کی ڈیٹوی ہے اور ہم سب کو افسوس ہے لیکن بہت بڑی بات یہ ہے کہ ایک خاتون ہو کر ایک قوین ہو کر انہوں نے سیونٹی ایرز جو ہے وہ غرمت کی یوروپ کی اور دنیا کی کافی ملکوں کی اب میں تھوڑا سا یہاں پر ایک چھوٹی سی بات یہ کہنا چاہوں گی ناظرین کہ ہم سب جو ہیں فانی ہیں دنیا فانی ہیں ہمیں جو ہے نہ چاہے ہم کچھ بھی ہوں ہم کنگ ہو ہو امیر ہو وریب ہو وقیر ہو ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے ہمیں اس چیز کا ہمیشہ خیال لکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں جس طریقے سے بھی کام کریں ہمارے اخلاق سے ہمارے کام سے کسی اور کو تقلیق نہ ہو کیونکہ ان دی اینڈ ہم نے منا نہیں ہے اور ہمیں جو ہے ہمارے خالق کی حقیقی سے جا کے ملنا ہے تو کیوں نہ اچھے انداز میں جائیں اچھے طریقے سے جائیں جسوں کی دعائیں لے کر جائیں تو یہی مجھے آج یہ کہنا تھا اور اب میں جو ہے شروع کرتی ہوں اپنا آج کا پروگرام اور آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ آج ہمارے سٹوڈیو میں میرے ساتھ جو موجود ہیں وہ بھی کوئن سے کم نہیں ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگر میں سرٹیفیکٹس گننا چاہوں یا میں ان کا ایکسپیرینس گننے چاہوں یا میں ان کے بارے میں بھولنا چاہوں تو میرا شو اسی میں ختم ہو جائے گا تو بڑی ڈاؤن ٹو ارتھ پرسنلیٹی بہت اچھی خاتون شہناز تیزین ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں اور شہناز کے ساتھ زائد برد صاحب موجود ہیں تو ہم اب اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں شہناز کو میں ویلکم کرتی ہوں شہناز آپ کیسے ہو اسلام علیکم سمینہ بہت بہت شکریہ اتنی بڑے تعالیس کا نہیں آپ واقعی میں ہی آپ ویرے ٹیلنٹڈ میں تو میں نے کہاں سے شروع کروں میں شہناز سے شروع کر دیتی ہوں اور کافی دنوں ان سے خواہش تھی کہ آباد ازے تین منز میں اپشام آپ کے پاس بارے جائے بلکل بہت مجھے خوشی ہوئی جب میں نے آپ کو بلائے تو مجھے بہت خوشی ہوئی اور آپ کا بھی ماشاء اللہ اچھا کلینٹی انگیجمنٹ ہے ومن امپاوریمنٹ کو آپ انکریج کرتی ہیں اور وہی ایک چیز تھی جس میں مجھے بہت خوشی ہوئی جب آپ نے مجھے 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 انوائیت کیا کہ کچھ باتوں ہی باتوں میں کچھ اچھی باتیں کرتے ہیں تو شہناز اب آپ ہمارے ناظرین کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ میرے خواہد سے جو ہمارے کینیڈا انٹریو کے لوگ ہیں وہ تو شہناز کو بہت اچھی طریقے جانتے ہیں ایون کیوبک میں بھی آپ رہ چکی ہو رہی میں کیوبک میں رہی ہوں لیکن میں نے فرنچ پریل کا کام کیا ہے کیوبک کے لوگوں کے لئے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ پورے کینیڈا میں مشہور ہے ہم تو ابھی تک ماں پہنچے بھی نہیں ہیں تو ماشاء اللہ جو ہے آپ جی ٹی اے ہمیلٹن ٹرانٹو میسس آگا آپ کو یہ تعلیم کی مطلب محتاج بھی نہیں ہے اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی شہناز کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ ایڈوکیٹر بھی ہیں آپ کمیونٹی کے سروسز بہت کرتی ہیں آپ جو ہے آپ ریل سٹیٹ میں بھی آگئی ہیں تو پہلے تو مجھے آپ یہ بتاؤ کہ آپ ایسے ایڈوکیٹر آپ اپنے آپ کو کیسے دیکھتی ہو آپ نے جو بریل کا کیا تھوڑا سا میرے ناظرین کو میں کچھ نہیں بتانا چاہتی آپ مجھے بتائیں میں سمجھتی ہوں کہ ہر عورت جو ہے نا وہ جب ایک بیٹی ہوتی ہے پھر بہن ہوتی ہے پھر ماں برلے اس کو جو ہے نا بڑا اتاث مجھے تو وہ بچپن سے وہ ایڈوکیشن کو پرسیف کر رہی ہوتی ہے اور ایک ستیج پہ آکے وہ پروفیشن میں تیچر وہ نہ ہو لیکن وہ تیچر بد ہی جاتی ہے بالکل سہیہ تو میرا بھی اس طریقے سے جو میرا ماہو تھا میری والدہ تھی ان سے میں نے ہمیشہ اچھا لرن کیا خاص کر پوزٹیوٹی لرن کی اور جب میں ہائی سکول میں تھی تو میں نے بریل کا سبجکٹ سوچ کیا تھا جو کہ بلائنگ کی لانویج تھی اور اس کی جو تیچر تھی وہ خود بلائنگ تھی تو ان سے مجھے بہت تادا انسپریریشن ہوا کہ ایک بلائنگ تیچر جو ہیں جو بچوں کو بلائنگ کی بلائنگ کی لانویج تیچ کر رہی ہیں تو ان کے اندر جو بلائنگ کی اندر جو بلائنگ کی مجھے بھی ایسا کچھ کرنا چاہیے مجھے بھی ایسا کچھ چھوٹا موتا ایسا ہے جو میں سکھا 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 اور سکھ سکھا سکھا مجھے بلائنگ کی اندر کی ساتسفیکشن اور میں سمجھتا ہوں کہ سنسال اسلام کچھ باعتمین بلائنگ کیا بچوں سے بچوں سے دیکھائی ہے بچوں میں اندرڈویں میں سکھتا ہم اندرڈویں کوئی سوچتے کہ اس سوچ ملائنگ کیا تو زائد سی بارت اسلام بچوں سے باعتمین بچوں کو پرانے جا رہے ہیں تو بچوں کو پڑھانے سے ہی وہ اپنے آپ کو پہلے تیج کرتی ہے کہ بچوں کو پڑھاتی ہے وہ اپنا ایک گھنبہ کرتی ہے نا اور پھر جب بچوں کو سکھاتی ہے تو میرے خالصے اس میں وہ اور کانفیرنس آ جاتا ہے اس کو اور اچھا بتا سکتی ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہر بچے کی اپنی الگ الگ ایک دیماند ہوتی ہے تو ہر بچے کی میں سمجھتی ہوں کہ اپنی سٹرنگ اور نیت سے ہوتی ہیں ہر بچے کا ڈیفرن پوٹینشل ہے اور باباپ جو پیرنس ہوتے ہیں وہ بچے کو ایک گفرن ایسپیکٹ میں دیکھتے ہیں اپنے حساب سے اس کو ریز کرتے ہیں وہ اس میں ان کی ایکسپیکٹیشنز دوتی ہیں جیسا ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے ہیں انجینئر بنے ہیں ہر باباپ چاہتا ہے کہ بیسٹ اس پر ہو لیکن سکول پوٹا جو پیسٹر ہے وہ بچوں کی جو پوٹینشل ہے جو سٹرنگ اور نیتز ہیں اس کو ایسپس کرتا ہے کہ کہ ہاں پہ کونسا بچہ فٹ ہوتا ہے یہاں پہ میں شہناز آپ کو ایک بات پوچھوں گی جیسے آپ نے بولا اور وہی میں باتوں سے باتیں نکالتی ہوں تو آپ نے جیسے بولا کہ سکول بورڈ ہے یہ تو یہاں کی ہم بات کر رہے ہیں ہمارے ملک میں تو بچہ پیدا ہے یا تو ڈاکٹر ہوگا یا انجینئر ہوگا اور اس کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے اب اب جہاں کچھ فیلز آئی ہیں آئی ٹی کی اور اس کی اور اس کی تو ایک ما باب جیسے ہمارا پرگرام ہر جگہ جاتا ہے اور اب ما باب بھی ایجوکیٹڈ ہو گئے ہیں تو آپ جیسے یہ بول رہے ہو کہ بچے کی نیر ہوتی ہے اور ہم سکول بورڈ اس کا جو ہے یہاں پر اسیس کرتا ہے کہ بچے گو کیا لیکن کیا آپ نے ہی سمجھتے کہ اس میں بھی ما باب اوبجیکشن کرتے ہوں کہ نہیں ہے کیوں بول رہے ہیں جی رہنے بھی ما باب اوبجیکشن کرتے ہیں کیونکہ کچھ ما باب دیکھے ہیں جو سپورٹی ہیں اپنے بچوں کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ بچے کی جو پوٹینشل ہے وہ رکیگنائز ہو ایڈنٹیفائی ہو کچھ ما باب چاہتے ہیں کہ وہ اپنی چوائز بچے پر امپوز کریں میں اس کو بھی ناغیتی باتیں وہ چاہتے ہیں کہ اچھے سے اچھا اپنے بچے پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی جو فائجتی وہ نہیں کرتا ہے وہ اس لیوپر پر پر دیکھنا چاہتے ہیں اپنے سراؤنڈنگز میں بھی دیکھتے ہیں اپنے فیملی میں بھی دیکھتے ہیں کہ یہ بچے سکسسفل ہیں تو کیوں میرا بچہ نہ ہو رہی تو اس میں آپ کیا بولتے ہیں میں بہت سے مائے سن رہی ہیں بچے کی سکسس کو ہمیں تمہنے چاہیے اسا پیرنس کی فرص کریں کہ ماں ہونے کے ناتے میں میں کھکن کی مطال رہی ہوں کہ اگر میں روز چکن کھک کر رہی ہوں بہت بریانی ہے چکن کھسالن ہے کہ میرا بچہ یہ شاپ سے کھاتا ہے لیکن بچے کو نوڈلز بسن ہے اور میں اتنی مینات کر رہی ہوں لیکن اگر بچہ وہ کھانا کھاتا ہی نہیں تو میرا ٹائم برباد ہوا اور وہ کھانا بھی خراب ہو گیا اور بچے نے کچھ بھی نہیں کھایا اس سے بہتر ہے کہ بچے کو کھوڑا سا کچھ بسن ہے وہ کھائے اور ساتھ میں جب میں کو کرتی ہوں وہ خود بھی خوشی سے اگزنے والے اس کے بھی چک لے گا تو کسی بچے کی آپ اس طرح کو اگر آپ انپوس کرو گے تو اس کی جو نرشنمہ ہے اس کی ذہن کی نرشنمہ وہ نرشن نہیں ہو پائے گی کیونکہ کیونکہ پیرنس کا بچے کی پیرنٹنگ میں اس کے ادکیشن میں انواللہ بہت امپورٹن ہے کیونکہ پیرنس بچے کو ابزرگ کرتے ہیں اور وہ ان کا ایک حصہ ہے فیسکلی بھی ان کا ایک حصہ ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ بچے ہر بچے اپنی ایک اس طرح لے کے آتا ہے جیسے میں نے بلائنس کی پروسیشن میں بہت کام کیا تو دیسیبلی کی دپارٹمنٹ میں جو ہے اگر یہ سوچا جائے کہ پلانا نابینہ ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے تو آپ یقین کرو کہ میرا جو ایکسپیرینس ہے دیس سال دیسیبلی کی دپارٹمنٹ میں کام کر لے گا ماشا اللہ اس میں میں نے اپنی جو نورج سے جو اپدرد کی اپنی ایڈکیشن سے کہ سہیں اللہ تعالیٰ نے ایک کمی رکھی ہے تو دوسری جگہ اس کو دبل کر دیا مجھے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سامنے والا بلائنڈ ہے یا سامنے والا کا ایک ہاتھ نہیں کام کر رہا ہے ایک پاؤں نہیں کام کر رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں ایک کمی کی ہے وہ دوسری جگہ پر ایک پاؤں کی طاقت اگر ایک پاؤں نہیں ہے تو دوسرے پاؤں میں دو پاؤں کی طاقت دے گی سبان اللہ یہ اللہ کی خدرت ہے اور بہت ساری چیزیں ہم جو پریڈک کرتے ہیں انیلائز کرتے ہیں وہ ہمارا ازمشن ہے نرشر ہونے دیں اپنے بچوں کو ان کے حساب سے ان کو پرومٹ کریں ان کو آپ اتنا زیادہ اتنا زیادہ ان کو اپنا سوڑا نہیں کریں باپنے بچوں کو ان کو دوسریت کریں سوڑا نہیں کریں آج دوسریت کریں سوڑا نہیں کریں لیکن ان کو یہاں چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مٹی کو دباؤں کے ہونے چاروں طرف سے آئے گے جو کھلے گا اور پھر وہ سمجھے گی جانس کو روکنا ہے یہ پرانی مثالیں ہوتی ہیں جو سمجھے اس کے لئے یہاں بھی ہوتا ہے میں اپنے لوگ کی بات کر رہا ہوں جو پہرنٹ وہاں سے آتے ہیں وہ اپنے ساتھ پرانا وہ لے کر آتے ہیں کہ ہم پاکستان سے آرہے ہیں تو وہ سوچ سب کچھ ہوتا ہے اب جن کے بچے جو دس کیارہ بارہ سال کے بعد آدھے ہیں ان کے ساتھ یوں باون ہے تو وہ سسٹم میں چلا گیا لیکن جو بڑے عمر کے آتے ہیں بچے ان کے بورڈ آف یہ آپ کی جو ایڈوکیشن بورڈ ہے وہ کیا ہلپ کرتی ہے ایڈوکیشن بورڈ کیا ہلپ کا تعلق کمیونکیشن ہے کمیونکیشن اس کا کیا میٹنگز کرتے ہیں یہ بیٹنسپل ہوتے ہیں اس میں سپرٹینڈنٹ ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ماں باپ کیا بیگراؤنڈ سے آئے ہیں جیسا ضروری رات ہی ہے کہ جو ڈاکٹر ساملی سے آئے ہیں وہ چاہے گے کہ بچہ ڈاکٹر ہی بنے اور اگر اگر ایڈاکٹر بننا بچہ چاہتا بھی ہے تو اس میں کمیونکیشن اس پر کیا ہوتی ہیں تو کمیونکیشن اس پر کیا ہوتی ہیں آپ اپنے بچے سے بھی بات کے باپ کریں میں دیکھا کہ بچہ کو عیدیشن کر لیتا ہے ایک کریئر میں میں ساال دیتی ہیں کہ میری بیٹی نہیں اس نے وہ دبل دگریز کو ملی جو ہیں ایک سیچنگ سٹیفکٹس کی اس کے بعد 6 مہینے کے بعد اس کا اقضیم مائن چینج ہو گیا اس کے بعد 6 مہینے کے بعد اس کا اقضیم مائن چینج ہو گیا اس کا مجھے ایڈاکٹر بسنیز اچھا اور پسکتے ہیں کہ ایک ایک بھی مجھے گیا لیکن اس میں سیکسس ملی وہ تو اس میں ایک اچھا سوچا کہ مرمانی اٹیچر تھی مرمانی شوق ہے کچھ سب کو پولو کروں دیکھتے رہتے ہیں نا لیکن ساتھ میں یہ ہے کہ جب اس نے دیکھا کے بعد میں کہ نہیں وہ ہی ایک دگری سے میں دوسرے بھی فائزہ اچھا سکتی دگری تو جو لیڈی وہ تو ہے اور ساتھ میں دوسرا جو ایک بھی خریر بھی چھوٹا سکتی تو ماباب کو زیادہ اپنے اپنے کارے ہیں چیزیں آپ کو اپنی خواہشات شیئر کریں بچوں کے ساتھ اگر کوئی دکٹر ہے کہ وہ چاہتا بیٹھا دکٹر بنے تو بچے کو وہ ایسا چھوٹے مل رہے ہیں گائیڈنس مل رہے ہیں اس کو بالکل سکرچ سے کوئی چیز کو سرشنی کرنا پڑھ رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بچے وہ اپنی ہی حساب سے چاہتے ہیں کہ ہم جو بھی اپنے حساب سے آگے بڑھے وہ جو آپ کو اپنی رہے ہیں تو ہم ایسا پیرنٹ کبھی گلز پیل کر دیں کہ ہمارا بچے ہمارے حل کو اپنی رہ رہے ہیں یہ کسی لیساب سے بے زیادہ کو اپنی رہتا ہے یا ہماری دیگریز میں بچے ہمارے کچھ اپنے ساتھ کو فالو نہیں کر دیں تو ہمارے جو کہ ہمارے جو گنتے ہیں کہ ہمارے چیزیں کے لیے ہمارے پر اپنے چیزیں چوئی نہیں تھیں ہمارے بڑھوں پر ہے جو ہمارے بڑھوں نے کہا ہم اسی ڈریکشن میں چلتے گئے رہے ہیں ٹائم چینز ہو رہا ہے اور یہاں تو freedom of speech بھی ہے تو freedom of choice بھی ہے اور یہاں پہ kids زیادہ تر for their own career they make their own decision میں نے دیکھا یہ تو ہر گھر میں ہے کہ بچے جو ہے نا ماں باب چاہتے کچھ ہے لیکن یہاں پہ کیا ہے every field is too fast ہر چیز بہت ہے اپنے کو ڈاکٹر بننا ہے تو بہت زیادہ field ہیں اپنے اب ایڈکیشن میں جانا ہے تو بے تہاشا field ہیں اس طریقے سے آپ جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں بچے جب یہاں پر منگل کرتے ہیں باہر جاتے ہیں آپ جیسے کانسلر میٹنگز ہوتی ہیں بچوں کو سپورٹ مل رہا ہوتا ہے کسی ایڈکیٹر کا تو دے ٹی ایڈوانٹیج آمیٹر کا ہمارے کانٹریز میں کوئی ایڈکیٹر کا سپورٹ تو ہوتا ہی نہیں ہے وہاں کوئی اور کہ ماں باپ ہیں گھر جانا ہے گھر سے سکول جانا ہے یا ٹیچروں پہ جانا ہے یا ٹویشن پہ جانا ہے کوئی وہ نہیں ہوتا کہ ہم بچوں کے ساتھ میٹنگز جیسے میابے مانت میں بھی میٹنگز ہوتی ہیں پیرنٹس دیز ہوتے ہیں ٹیچرز دیز ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھ کے بچوں کی اپنی خواہش بہار آتی ہیں بچے آج کل مور ٹیلنٹی ہیں بچے 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 اوپ دیز ہوتے ہیں اور طے پہنچے بچے پیرنٹس جگہ ان tone تیچر سی بچے بچے جو کلچرل جو کونپرڈکشن جو ہے اس نے بہت سارا بچوں کو امپیکٹ کیا ہے اور اس کے باہد دنیا میں جو بہت ساری چیتیں ہوئی ہیں انٹرمز اف ریلیجن، انٹرمز اف کلچر جو ہے وہ چیت میں کانیڈا کی خوبصورتی ہے کہ ملٹیکلچرلیزم ہے ہر کلچر ہر ریلیجن کی ریسپیکٹ ہے لیکن ساتھ میں جب کہیں پر کسی بھی ریلیجن یا کلچر میں کوئی بڑا کچھ دنیا میں چل رہا ہوتا ہے تو اس کا اس مقصود امیگرنٹ بچے کے پر ساملی کے پر امپیکٹ ہوتا ہے لیکن وہ ٹارگٹ بن جاتے ہیں ادھر میں سپیسیفک امسفائید نہیں کروں گی کسی کلچر یا ریلیجن کو لیکن میں نے سکول بورٹ کریکلم میں بھی یہ چیزیں نوٹ کی تھی جب میں سکول بورٹ میں ہائی سکول میں بہتیج کر رہی ہی کچھ کریکلم ہسٹری کے ایسے دے جس میں خاص کا تارگٹ بنایا گیا تھا مقصود ریلیجن کو تو جب وہ پلاس میں جب وہ تیچنگ ہوتی ہے اور وہ مقصود ریلیجن کا بچہ بیٹھا ہے تو وہ سائکلوجیکل بہت زیادہ جو ہے نا چاہے وہ اس کا نام ہو وہ کوئی مقصود کسی کے ساتھ جڑاوا ملتاوا یا ریلیجن ہو لازمی نہیں ہے کہ کسی ایک مذہب میں یا کلچر میں کوئی برائی ہوئی ہے تو سارے ہی ویسی ہیں تو ہمیں اس تیز کو پوڑا سا پوڑا سا پوڑا سا چینج کرنا چاہیے اور اس میں میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو خاص پر امیگرن پیرنس ہیں ان کا سکول بورٹ کی ایڈکیشن میں ان کی میٹنگز میں انوالومنٹ ضروری ہے تاکہ پتہ چلے انہیں کیا ہوگا ہے بہت ہی گہری بات گئی ہے جو کافی ارد تک بہت سے لوگوں کو سمجھ بھی آئی ہوگی بہت ہی گہری بات گئی ہے تشناز آپ نے تو ناظرین اگین جیسے بات شروع کرتے ہیں ٹائم ایسے نکل جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تو میں یہاں لیتا ہوں ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد آتی ہوں ویلکم بیک ناظرین بریک پر جانے سے پہلے اگین بہت ہی اچھی انٹرسنگ باتیں ہو رہی ہیں میں زائن بھائی تبھی اچھا ان کے بارے میں پوچھا شہناز نے بہت کچھ ایڈکیشن کے بارے میں بتایا تو اب ہمیں تو یہ تو پتہ چل گیا ہے شہناز اب مجھے آپ یہ بتائیں آپ کو اتنی سارے جو ایڈکیشن ملے ہوئے ہیں میں پھر آؤں گی ایڈکیشن پر بعد میں لیکن دوبارہ میں اپس پوچھوں گا آپ کو اتنی سارے آپ کو جو ایڈکیشن ملے آپ کو سب سے اچھا کون سا ایڈکیشن لگا جس میں آپ کو بہت زیادہ خوشی بھی ہو کے آئے میرا تعلیٰ ایڈکیشن تھا جب میں یونیورسٹی میں تھی اور وہ مجھے گورنمنٹ آف سن کی طرف سے ملا تھا پاکستان کو ریپریزن کرنا سن کے پروبنس کو ریپریزن کرنا اور گول میڈل اس سائن پر جو ہے نا بریل میں وہ بہت بڑی بات اچھے بریل میں ملا تھا جس پچھل ایڈکیشن میں اور مجھے بہت پرائیس پیل ہوا کیونکہ اس سائن پر آج سے تقریباً ستائیس سال پہلے کی بات ہے جب بریل وہ سبجیک تو ایک بہت بڑا آنر تھا کیونکہ سب لوگر مدیکل کے پروفیشن میں جاتے ہیں انجنیرین ہے تیچنگ ہے ایڈکیشن ہے کیونکہ یہ ایک یونیک ہے ایک نئی لائنویج تھی اور میں اس میں کافی کام کیا تھا میں نے میرے خال میں میں تاپ جہنہ میں تاپ میں تاپ وولانٹیرز میں جس میں بہت ساری کتابیں جہنہ وہ بہت ساری کتابیں بریل میں اور جہ ہماری تک ارگنیزیشن کی بلائنس کی اس میں میں وائس پرزیڈن کی اس ساری بکس جہیں وہ ایک یونیورسٹی کو ایک لائی بریری میں دونیت ہوئی تھی تو اس زمانے کے حساب پہ آتے تنے سال پہلے یہ بہت بڑے سائز کی بات اور دیکھو آپ کی میں یہاں پر اگر وہ اگر وہ اگر پیرنس کی بات آتی ہے ایک سوال پوچھوں گی کیا آپ کی فیملی میں کوئی تھا اس پیل میں بریل کے ایڈکیشن میں بریل تو اسی وقت انٹرڈیوز ہوا تھا اس زمانے میں نیا نیا سبجکٹ آیا تھا اور ایڈکیشن میں کوئی تھا ایڈکیشن میں میرے ہیں میرے مدلہ بیگراؤنڈ میں ہیں لیکن اتنا زیادہ سا کومن پرومیننس نہیں ہے لیکن آپ پیرنس نے بولا کچھ آپ کو کہ کیوں یہ فیل لے رہی ہو یہ لڑکی ہو میری فادر تھوڑا سا گھبراتے تھے جو کراچی کے اس زمانے میں حالات تھے کہ بیٹا ایسے ہی کام پہ نہیں جانا ایسے جگہوں پہ نہیں جانا جہا ہنگامیں ہوتے ہیں حالات خراب ہیں لیکن میری امی ہمیشہ میری بہت بڑی سٹرنگ تھی وہ مجھے ہمیشہ انکریج کرتی تھی پاکستان میں ہنگامیں ہر جگہ ہوتے ہیں آپ کیسے بچتے رہے اس دور میں تو بہت ہوتے ہیں میں بھی آئی ہوں تقریبا بیٹ سال پہلے آپ بہت ہنگامیں ہم نے کیا کیا نہیں دیکھا تو اب یہ دیکھیں اتنے ماشاءاللہ سال بعد بھی آپ نے ایچوکیشن کو کنٹینیو رکھا اور یہ ایک پرسٹ ایوارڈ تھا آپ کے لئے تو ایسی بھائیڈنگ پھر اسی لئے آپ کو آگے بڑھنے کا وہ کیا اس لئے بات بوچھ رہے ہیں کہ پیرنٹس کو انوالونا چاہیے وہی نہ بنے جو پیرنٹس بنے وہ جو آپ نے بولا کے بارے ذرا سا گھبراتے تھے لیکن پھر آپ کی ماشاءاللہ پھر آپ یہاں آئیں اور یہاں پاکستان کا میرا experience میں نے Arabic برایل بھی کیا تھی بلکی قرآن پاس لیکنی کی شروع تھی ماشاءاللہ پھر سپارے transcribe تھی اس کے بعد میری شاہدی ہو جائی پھر بچوں میں کام روگیا تھوڑا لیکنی برایل کیلئے برایل لیکنی برایل اور اس دمانی میں ماشاءالللہ ماشاءاللہ ایتنا اچھا اچھا تکنولوجی ایڈانس ہے کمپیٹر میں کافی سسٹم ہے آپ کچھ چیز انسرٹ کرتے اور اتنے سارے پیجز transcribe ہو جاتے ہیں جس دمانے میں میں شروع تھا اس دمانے میں ٹائپ رائٹر تھا اور وہ ایک بول والے ٹائپ آئیٹر آتا تھا اس میڈل جو ہوتا تھے ہم کرتے تو مجھے اچھا یاد ہے جب میں grade 10 میں کی تو رات تھی مجھے اتنا شوق تھا کہ جلد سے جلد اپنی کتاب مکمل کرلوں تو میں رات دو ڈھائی بجے بیٹھ کام کر رہی تھی سپریم میں نیل کی طرح اور وہ جو لوی بریل جس ایسے ہی شروع تھا کہ نیل سے جو نیل کرنے کا طریقہ تو میں رات خاموشی میں ٹھک 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 جو آواز آرہی تھی میرے پو پریشان ہوتی کہ چھوڑ تو نہیں آیا دلوا تالہ تو روڑ آئے اور انہوں نے مجھے آکے دیکھا تو وہ جو مجھے روکتے بیٹا بس سیدی سادھی ایسے ایسے لے بہت زیادہ لڑکیوں کے لئے ان کو چھکی چاہت تھی حالات کی وجہ سے مگر ان کو خواہش تھی بڑی 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 میں اس کا ساتھ بی دوں کو انٹریج کروں جب انہوں نے دیکھا کہ میرا روڑ روڑ ایسے پڑھتے ہیں فیل کر کے اور وہ میرا پیشن دیکھ کے میرا شوق دیکھ کے میں آدھی رات کو بیٹھے ایسے کام کر رہی ہوں کہ جو والد ہونی کے نادے جو انتی خواہش تھی کہ اپنی بیٹی کو تعلیم نیاستہ کرو تو میری بیٹی جو ہے ایک ایسے رسورس پہ کام کر رہی جو نابینا افراب کو تعلیم یافتہ کرے جنگی فیل خائد ایسے بہت خوش ہوئے مجھے پرنیشن بیٹی آپ جا سکتے خلا ہوئے ہوں گے دل سے دعا نکلی ایسے مجھے خود کی اپنے ماشاءاللہ چار بچے ہوئے تو میں اپنے حسن سے کہ میرے چار بچے ہیں چار اساسہ ہیں میں ماں ہونے کے ناتے میں چاہتی کہ میرا ہر بچہ ایسا کچھ خابل نکلے کسی کی فیلد میں ایسا کچھ خابل نکلے کہ دنیا کچھ اچھا کر جائے جیسا میرا بڑا بیٹا آتوموٹی تیکنیشن میں ہے اب وہ کیا کرے گا اپنی فیلد میں کیا ہے لیکن اس کے اندر ایک ہنر ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی کو فائدہ دے گا تیچن کے پروفیشنل میں بیٹی آئی ہے اور ماشاءالللہ بہت خلجیوی ہے اب لائف میں بچوں کو آئیسا ہی سا دیکھیں گے پہل ماں بہت بہت ساعت ہوتا ہے چاہیے اچھے کام کی نیت تو رکھنا چاہیے ہر اولاد سے کام کرے کہ ماں باپ کو سر پراخر سے بلند ہو رہی ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سر پراخر کرے بچہ جو ان کا سر پراخر سے بلند کرے لیکن بچارے بچے نہیں بھی کر سکتے لیکن جو ہم بہت ضروری ہے صحیح نیت سر یہاں بھی پرانس کے باس ٹائم بہت کم ہے وہ پرانس کے پاس ٹائم کم ہم پرانس کم ہے لیکن میں آپ کو مرے حسنم کو نیوز دیکھنے کا شوق ہے مجھے سوڑے سی دیکھنے چیزیں کا شوق ربی ہو جاتا وہ بھی میں اپنے میاں سے کہتے ہوں کہ لازمی نہیں کہ آپ نیوز ہی دیکھ رہے ہیں کبھی جو بچے شو دیکھیں ان کے ساتھ بیٹ جائیں بتا شیل ہے بچے کبھی کبھی ان کے ساتھ بیٹ جاتا ہے اور کبھی میں ان کے ساتھ بیٹ جاتی ہوں نیوز دیکھنے کیلئے ہالنکہ مجھے کچھ انٹرپس نہیں ہوتا ایک دوسرے کو کوڈینیٹ کر لیں ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینا ہوتا ہے اس کی چوائزز کو جو ہے ایک دوسرے سے شیئر کر لیتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے پھلوس تھوڑا ہوتا ہو جاتا ہے دوسرے کے بارے میں تھوڑا پتا چھل جاتا ہے جیسے کوڑی جب آیا تو کوڑی نے بہت سے پیرنٹس کو بچوں کے بارے میں پتا چھلا کہ ہمارے بچے چاہاں کیا رہے ہیں لہنہ تو اتنی بسی دھوڑ رہی تھی زائب لیکن جیسے ہی کوڑایا تو ایک بریک لگا بہت سے فیملیز قریب آئی ہیں بہت سے پیرنٹس کو پتا چلا ہے کہ بچوں کے بارے میں کہ ہم کے بچوں کی خواہشات میں بچے بھی خار میں تھے بہت سے پیرنٹس بھی گھر میں تھے جہاں لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے خواہشات اور بچوں کے مسائل کے احساس ہے ہاں بالکل پتا چلا ہے اب آپ دیکھو انٹریکشن کا تھا سسٹم بھی ڈیپرینٹ ہو گیا اب میں چھوٹی سی مثال دوں کہ جیسے تائم کی بات ہو رہی ہے ہمارے سکیجلز ڈیپرینٹ ہوتے ہیں بچوں کے علاقے ہیں لیکن تیکنالوجی جو ہے اگر ہم اسی کو روتا نہ رونا روئن کے بچے تیکنالوجی کے حوالے میں آپ تیکنالوجی کے سوٹی انٹریکٹ ہو اور میں دیکھا اپنے ایک جو ہمارے بڑوں سے چیز چلی آرہی ہے حالانکہ مجھے آپ یقین کرو اتنا فریڈا ہے میری ساملی کی طرف سے بچوں کی طرف سے حضبن کی طرف سے سپورٹ ہے فریڈا میرے اندر ایک عادت ہے جو میں نے اپنی والدہ کو دیکھا کہیں جانا ہے تو اکنالوج کر دو جہاں جب ایک جس لیول آپ کا بہت اچھا تیبالپ ہو جاتا ہے آپ کی ساملی کی ساتھ تو آپ کو پرمیشن نہیں لینا پڑتی لیکن ایسا رسپیکٹ جیسے خالی نیون کوئم کر دو جیسا میں نے اپنے حضبن کے کہا دیا آج میں مجھے ساگا انجروی کے لیے جا رہی ہوں تو یہی چیز ان کو ایک تصلیح ہو گئی کہ ٹھیک ہے اب یہ کہیں ہے مطلب تین چار گھنٹے پانچ گھنٹے ان کو یہ ہے کہ پتا ہے کہ کہاں پر ہیں اگر اچھانے کوئی اچھی بری کوئی بات ہو جاتی ہے مگر وہ اویر ہے اویر ہے اور بچوں کا بھی یہی ہوتا ہے میں بھی یہی کہتی ہوں جاؤ بتا دو کہاں ہو یا کہیں دیر ہو رہی ہے تو میسیج کر دو that's all لیکن ہمیں جو ماہوں کا ہوتا ہے کہاں گئے کدر گئے تینشن وہ نہیں رہتا ہے تو ہم اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں اور بہت باتیں کرتے رہتے ہیں ناظرین کو خاص طور پر میں بہت زیادہ ہی سوال کرتی رہتی ہوں تو میں اب لیتی ہوں ایک بریک بریک کے بعد پھر آتی ہوں اور پھر کنٹینیو کرتے ہوں شہناز کے ساتھ ویلکم بیک ناظرین بڑا اچھا ٹاپک چل رہا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں اور بچوں کی بات کرتے ہیں تو بہت سے ٹاپک ہیں جو ہم آگے لے جا سکتے ہیں اور بہت زیادہ بات کر سکتے ہیں لیکن شہناز ایسے ایچوکیٹر تو آئی ہیں اور بھی بہت سی مجھے ان سے باتیں کرنی ہیں تو ہم نے ان سے یہ بات سکتی کہ ایڈوکیشن کا سسٹم یہاں پر کیسا ہے اور جس طرح سے انہوں نے پتایا کہ ریلیجنس کو بھی ٹارکٹ کرتے ہیں تو کوئی بھی ریلیجن ہم کوئی اسپیسیفک ریلیجن کے اوپر بات نہیں کرنا ہے اچھا آپ دوسرا مجھے شہنازہ بتائیں کہ آپ اتنی سارے کمیونٹی سرویسز کرتے ہیں اب آپ اپنے آپ کا ایک چھوٹا سا چپٹر میں نے سٹارٹ کی مجھے معلوم ہے آپ کو ڈائریکٹرز ہیں آپ کافی کچھ ہے ایڈوکیشن میں 20 یا سے زیادہ ہوئے آپ کو کانیڈا میں ایڈوکیشن میں اور اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کمیونٹی سرویسز بھارتے ہیں جو آپ کو بے تاشا ایوارڈ اور یہی کی مشہ جو چیل 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 چشی لئے ہوئے کمیونٹی سرویسز و مضمز موسیقل انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے لیکن میں اس میں سے جو پاوسفیس پیدا کو جو ستنی کے اگر کہیں سے پرموشن ہو رہا ہے کسی کلچرل آرٹ کا جو ہے نا وہ مینن پاورمنٹ کو امپرسائز کر رہے ہیں یوز کو پرموٹ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو نون پوفید ارگنیزیشنز کے چارٹیبل ایوانس ہوتے ہیں جس طریقے سے کچھ سال پہلے ایک ایوانس ہوا تھا جس میں جو لائف لانگ ہم دیکھتے ہیں کہ روز جس طریقے سے ایسا وومن ہونے کے ناتے میں کمجھتی ہوں کہ ہم جس طریقے سے اپنے آؤٹفٹس پہ پیسے خرچ کرتے ہیں اپنے اپنے حساب پہ پیسے خرچ کرتے ہیں ہر آدمی اور عورت اپنے حساب پہ کچھ نہ کچھ خرچ کرتا ہے اس میں سے ہم تھوڑا سا کچھ ہستا اچھے کاموں کے لئے نکال دیں وہ تو ہمارے اسلام میں ویسے بھی ہیں جی وہ تو میں ہمیں جی تو کمیونٹی ایوانس پہ میری انگیجمنٹ ہوتی ہے میں خود اپنے بھی ایوانس کرتی ہوں جس میں میں خواہدن کو پرموٹ کرتی ہوں سمال بسنسز کو پرموٹ کرتی ہوں پلاتفارم دیتی ہوں اور اس کے اندر یوز اور جو کلچول اور میوسک کے حوالے سے ان کو جانا ان کو اپنا کلچول کو ایگزیبیٹ کریں تو میوسک این آرٹ آرٹ گیالری کو میں اسے بھی بہت پرموٹ کرتی ہوں کیونکہ آرٹ بھی جانا وہ ایک گفت ہے کیا کیا نہیں بناتے لوگ ہیں تو بہت سارے لوگ جن کو پلاتفارم نہیں ملتا ہے اپنی سکلز کو جانا ایکزیبیٹ کرنے کا ان کو میں کوشش کر دی ہر وار اس طرح کے نیا لوگوں کو پلاتفارم دوں اور اس سے ہٹ کے جو نون پروفیٹ ارگنیزیشن جو ہیں جو کانٹریبیوت کرتے ہیں کوئی اچھے سے کاؤز کے لیے جانا کانٹریبیوت کرتے ہیں جانا کانٹریبیوت کرتے ہیں میرے اپنی کچھ رول ہے ان کا بھی رول ہے تو انٹینشن ہمیشہ یہ ہوتا ہے کسی اچھے کاؤز کو پرموٹ کرنا سپورٹ کرنا اور بہت سے یہاں ہوتا ہے نا شہناز کے کوئی بھی ایک جیسے بھی آشد سلاب آیا تھا تو اچھے لوگ بھی آ جاتے ہیں اور ایسے میں بڑے بھی لوگ آ جاتے ہیں تو وہ لاس ٹائم بھی ہم نے یہی بیعت کی تھی کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کریں تو کس کو ہلپ کریں اب آپ کو میں تھوڑا سا آپ جو کمیونٹی سروس کر رہے ہو تو آج آپ کے ساتھ زاہید بھر صاحب آئے میں ہیں تو میں پہلے تو سر آپ کا بھی بہت شکریہ آپ آئے آپ مجھے تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں پھر میں کہوں گی شہناز سے بتاؤں گی کہ آپ آپ کو کیا سپورٹ کرنے گے وہ پہلے تو سمینہ امکیل تھینکیو فر ہیوگرام باتوں باتوں میں بہت اچھا لگا آپ کے وہ رہے ہیں میں آپ کو بھی ملتے ہوگی میں تو میرا نام زہید بات ہے ۔ میں پچھلے تکریباً پندہ ڈیس سال سے پہلے پاندہ بیس سال سے امیلٹی ایکٹیوخت موجود میں کام کر رہا ہوں میں عوید دویفرانہیزیشنر لگا ہوں اپنے سوڑا ایمیلٹن رہے ہیں اپنے سر ایمیلٹن ویدوئر ایمیلٹن ویدوئر دسکل پورڈ میں بہت شکل پورڈ ڈیس وڑڈ سو آپ کا بھی ایڈوکیشن سے ہی آپ سکول بورڈ سے لڑ رہے ہو جی ہے سکول بورڈ کے لیے یہ ہماری ایڈوکیٹر ہے تو آپ سپورٹ کر رہے ہو جی والکل راہد بٹ ساپ کے میری وافتیات ماشاءاللہ پشلے دس پندرہ سال سے ہے پڑوسی بھی ہیں ہمارے ہمارے فیمیلی فرینڈ ہیں اور بٹ ساپ کو ہمیشہ میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ وہ کافی کمیونٹی میں انگیج رہتے ہیں ہر کسی کی مدد کرنے کے لیے تو جب آپ سکول بورڈ کی کانیڈیٹ کے لیے آپ نے جب رہیسٹریشن کیا تو میں نے کہا کہ چونکہ میرا سکول بورڈ میں ایکسپیرینس ہے اور جب میرا پیشن ہے جس طریقے سے سپارشل نیت کا جو ہے نا امیگرنس بچوں کو میں بھی سپورٹ پرموٹ کرتی ہوں پیرنس انگیجمنٹ انوالمنٹ میری بھی ہے تو جہاں جہاں میری رسورس ہیں کیونکہ جب آپ لائک مائنڈد ہوتے ہونا تو پھر آپ کو فائدہ ہوتا ہے جسرے کے ساتھ اپنی ایڈکیشن شیئر کریں آپ جانتے ہو کے کیا کام کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ آگے اور آپ کھلے ہوگے مجھے پیسٹ نہیں کرنا پڑتا مجھے ہماریڈی نولیج ہے جن چیزوں کی آپ کے ماشاءاللہ بہت سارے کمیونٹی اچھے کانٹیکٹس ہیں بڑی اچھی پاسکی پیسٹیشن ہے کمیونٹی میں اور ہمیں اسکول بورڈ میں اپنے ریپریزنٹیشن چاہیئے جس طریقے سے کمیونٹی آپ کو مستحل ہوگی کلچر کانٹیکشن کی ہم ہر چیز پر دوسروں کو بلیم نہیں کرتے کہ دسکرمینیشن کے بارے میں سمتیمزی نید کو ایڈکیٹ ایچ اوڈر یہ تو بہت ارسپ میں دو زیادہ ہے تو اگر میں آپ بیٹھ کے اپنی کلچر کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ کو میرے کلچر کا پتہ ہم سین کلچر سے ہیں لیکن اگر ہم جاتی کوئی بات سچے دوروں نے دینیوں کو ا Polishولادی الرج determineیں وہ میں انگیام کر kenήßen سکتا ہے میں ایک سانیز ہوں جب ہوا میں بات پر اپنی بات پر ہوتے ہیں ہم نے یہ جو پچک baking içہا ترین حول لوگوں دے ہیں شکل کتی پچک کل رہا ہے سuent واقع جادہ didn tہا وقت ہون گیا ہے وہ یہ ہے چنین سے پہت سکتا ہے گروہ صiphان ہم نے بہت چنی سے بہت سکتے ہیں لیکن اپنے کے لئے کلچے ہیں اچھی چیز اپنانے میں کوئی برائی نہیں ہوتی ہے رائد کیا بولتے آپ میں اسکول بورڈ کا آپ کو بتاتے ہوں کہ جو پولیسیز ہیں جو کہ پولیسیز بناتے ہیں پولیسیز بہت توجہ کے ساتھ ہوتی ہیں اس میں بہت ساری فیڈ بیک ہوتی ہے وہ چھوٹا معمولی سا کاملی وہ پولیسیز ایک دو تیج کی ہوتی ہیں جیسا پولیسیز جبان کرتی ہیں آپ کے کلچرل اس کے پر انہوں نے شروع کیا اسکول بورڈ کے بارے میں ہرکولیسیز بارے میں ہر کلچر کو ریسپیکٹ دی جائے میں سمجھتی ہوں کہ دنیا کے ہر پاریلیجن میں ہر کلچر میں ہر پاریلیجن میں خیلیت کارا اربیتی کے بارے میں سپورٹ کرنا ہی دوسرے کو سارے اچھے کام جائیں اگر ہم ان کے اوپر بیسک چیزوں کے اوپر اگر ہم اچھا انسان بننا ہے تو ہمیں اچھا انسان پہلے بننا ہے سارے چیزیں اچھی آپس میں ہو جاتی ہیں بے کور اور وہ ہمارا مذہب خود کہتا ہے اسلام خود کہتا ہے اگر آپ دوسرے ملک میں جاتے ہو تو آپ پہلے اچھا انسان بنو کیا آپ کی انسانیت دیکھ کر وہ آپ کو مذہب کے پاس آئی کیونکہ اگر آپ اچھے انسان ہو تو آپ کو خودرتی ملتی ہی رہتی ہے اگر آپ کو ہمارے درمی ہم کہیں کہ ہم کرسچن ہیں جویش ہیں ہندو ہیں مسلم ہیں سب کا ریلیجن اچھا ہی سکھاتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ریلیجن ہے وہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اچھا ہی ہر ایک سے لینے چاہیے ہمارا جو بیسک ہے ہمارا اپنا ایمان ہے ہم جاتے ہیں کہ ہم لکی ہیں ہم نصیب دار ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ پہلے اچھے انسان پر لوں اور دوسروں کی عزت کا اور باقی مذہب بھی یہی سکھاتے ہیں ہر ماں باپ گھر میں نہیں بولے گا بچوں کو کہ شاکو چھوڑیاں لے کے چلے جاؤں تو ہرچی چیزیں استعمال کرنی چاہیے جو کہ آج کل بہت مشکل ہوتا چاہتا ہے لوگ کو ایڈیوکیٹ کرنا پڑھ رہا ہے کہ بھئی آپ لوگ دسکرمنیشن کو ہٹا ہے تو سر آپ اگر ترسٹی بنتے ہیں تو آپ کا بھی یہی مقصد ہوگا آپ کا کیا رول کیا ہوگا دیکھیں جی پہلی تو بات ہے یہاں پہ بہت امیگرنٹس آ رہے ہیں میرے اپنے بچوں نے نرسری سے یہاں تریم حاصل کی ہے میرے چار بچے ہیں مجھے بھی کافی سکول کے بچوں کے مسائل کے کنسرنز کا پتہ ہے اور سپیشلی جیسے یوتھ ہیں سپیشل نیڈز ہیں کے بچے ہیں ہماری ہمارا فوکس ہوگا بچے ہیں ہماری ہماری خودتہ اور بہت ساری جو ارگنائیزیشنز ہیں جیسا دیکھئے بچے کی ایڈیوکیشن میں کچھ ڈیفرنٹ پوٹینشل ہے نا بچے کا جس طرح کچھ کنیستاتک لرنر ہیں کنیستاتک لرنر وہ ہوتے ہیں جو ہنس آن کام کرتے ہیں کلز والے بچے ہیں ان کو کتابوں کا شوق نہیں ہے کچھ ہوتے ہیں ویجول ہوتے ہیں ویجول لرنر وہ ہوتے ہیں جیسا جن کا جو آرٹ میں ہیں پیڑی ویڈی میں ہیں ان کو بھی کتابوں کا شوق نہیں ہے ماشاءاللہ بہت اچھا سمجھا رہے ہیں کچھ میں آریٹوری ہوتے ہیں جو اللہ ان کو سننے سے لرن رہے ہیں ان کا اپنا پندرہ سال کا ایکسپیریننز ہے ورکنگ ویڈا ایڈیوکیشن سسٹم ماشاءاللہ آپ کو گھڑ ہونا چاہیے تھا تو میں ان کے ساتھ ہونا تو ایک ہی بات ہے مجھے مجھے ایڈیوکیشن میں آکے میں نے خود ایتا تیچر بہت کچھ سیکھا ایسا میرا بڑا بیٹا جو ہے مجھے خواہش تھی کہ میرے حزبن میکینیکل انجینئر ہیں اور کراچی میں وہ سینئر میکینیکل انجینئر تھی سپارک و دپارٹمنٹ جو تھی پاکستان میں کراچی میں بہت بڑا ہو جو ہے گورنمنٹ کا دپارٹمنٹ تھا تو جب میں یہاں پر آئی تو مجھے تھا میرا بڑا بیٹا تھی انجینئر بنے اپنے والد کی طرح اب جب سکول کی میٹنگز ہوتی تھی تو ہمیشہ کوئی نے کوئی شکایت سننے کو ملتی تھی اور میں اتنا غصہ ہوتی تھی کہ اتنا یہ ذہین ترین بندے کا بیٹا ہمارا بچہ ایسا ہے جو ہے نا شرارتوں میں ہے آخر میں میٹنگز ہونے کے بعد جب میں سوڈ اس جاپ میں آنسکول بور کی میں نے اوبزرز کیا کہ نہیں میں اپنے بیٹے کو صحیح انیلائز نہیں کر رہی ہوں اس کو میں صرف یہ دیکھ رہی ہوں کہ وہ شرارت کر رہا ہے وہ پڑھ نہیں اور اس کے ماں اچھے نہیں آرہے میں یہ نہیں دیکھ رہی کہ کیوں نہیں آرہے کیا رہے جب میں نے تیچر سے میٹنگ کی تو انہوں نے اس کا ازززمنٹ کیا سارا پھر انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو کتابوں والا شوق نہیں ہے اس کو ہم نے دیا فلانا پروجیکٹ کرنے ہماری کلاس میں نائنٹی سٹوڈنٹ سے اس نے سب سے پہلے کر کے دیا تو پھر مجھے بڑا پرائیٹ فیل ہوا تو پھر وہ تیچر نے جو تھا جو میکانک کلاس کا جو تیچر تھا اس نے اس کو ہیڈ بنا دیا وہ سارے بچوں کا جو ہے نا اچھا تو اس کے میکانکل اس میں اچھا تو باب کی تھوڑی تاثر آ گیا نا جو والد کا وہ جو چیز کی نا دیکھیں جناتک اس کے اندر وہ ٹیلنٹ آیا لیکن in a different way اور اب ماشاءاللہ وہ اس کے اپنی اوتوموتف شاپ ہے اور he's very good انہوں نے سٹارک لرنر ہے وہ تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو اپنے بچے کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے ہاری بچوں کو نہیں ہم کو اپنے ہر رشتے کو ہر کسی کو ایڈنٹیفائی کرنا اور ہم کو ایکسپٹ کرنا ہے اپنی محرومیوں کو اور اپنی خابلیت کو ہم کیا کرتے ہیں ہم ہمیشہ اپنے آپ کو اچھائیوں کو دیکھتے ہیں کبھی کبھی ہم اتنے لوگ سالف اسپیم میں چلے جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے ہم کچھ نہیں کر پائیں گے تو بیلنس رتنا چاہیے سپیریئر نہیں بننا اتنا نہ انفیریئر بننا ہے جو جو اچھا ہے ربیل کامپلیکٹ تو ویسے ہی انسان کو لے دو میرا ابھی تھوڑا سا پوزیٹیوٹی کے پر زیادہ ہوتا ہے کہ پوزیٹیو راؤ باقی ہوتا رہتا ہے اپنے بچے کو ہمیشہ یہ ایڈوائز کرتی ہوں کہ اپنے بچے کو ہمیشہ اپریشیئیٹ کریں آپ کا بیس جو ہے نا آپ اپنے بچے کو دیگرید کرو گے پوٹ ڈاون کرو گے کہ بیٹا تم ایسا نہیں کر پا رہے تو وہ کبھی نہیں آگے بڑھ پائے گا کیونکہ تہلی کوتھ جو بچے کی ہے وہ ماں بات ہیں وہ بالکل اور بعض طرح یہ ہوتا ہے نا کہ باپ بزی ہوتا ہے زیادہ تر تو ماں تو 80% ہوتی ہے اب یہاں پر تو ماں بھی بزی ہوتی ہے لیکن پھر بھی اگر بچے کے اوپر دھیان دیا جائے تو میرا خال سے وہی جنریشن اچھا دے اب میں آپ کو تیکھنکل بات بولوں کہ آج کے بچے ہیں جو بچے ہیں ان کو آپ کا اتنا ٹائم نہیں چاہیے ان کو ستیز چاہیے آپ خالی دو جملے پیار کے ان کو روز پھول لیا کریں دو سیکنڈ کا خالی آپ بات کر لیا کریں وہ بچے کو کیا ہے جو مورل سپورٹ ہے کہ میرے میرے ساتھ میرے اپنے ہیں وہ کچھ بھی ماشاءاللہ وہ ہم سے بڑکی سٹرونگ ہیں ان کو پتا ہے کیا کرنا ہے ہم بلکہ میں سمجھتیوں کہ اپنے بڑوں کی لاکھی پکڑ کے ہم چلے ہیں کیونکہ ہمارا جو ایک پیٹن تھا نا کلچرل جو پیٹن تھا کہ بڑوں کی بات سننا ہے بڑے جو بولیں وہ کرنا ہے تو ہم ایک مقصود پیٹن کو بس فالو کرتے تھے بڑے بولتے ہیں صحیح بولتے ہیں اچھا بولتے ہیں لیکن اگر وہ زیادہ انپوس کر دیں تو بچہ کپڑا جاتا ہے میرے پیرنٹس کا ریلیشن ایسا ہونا چاہیے کہ ایک پرینلی ریلیشن ہونا چاہیے بڑے بزرکوں کا ایک پیرینٹس ہوتا ہے اور بچے آج کل کی سسٹم کو لرن کر رہے ہیں تو ہر شیف کی شمعیت انکلیشن ضروری ہے لیکن پیرنٹس کا بہت کام انٹریسٹ ہے میں نے دیکھا ہے پاسٹ میں بھی جب پیرنٹس میٹنگ ہوتی ہیں بچوں کی تو میرا خیال میں بہت کام پیرنٹس ہیں جو شامل ہوتے ہیں بچوں کی میٹنگز میں وہ شوڈ بی پارٹ آف ڈائٹ ٹو یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو 24 سائیون بچوں کی زمت نہیں کرنی لیکن جب سکول بلاتے ہیں آپ کو تو یو شوڈ کو وہ ایک مین چیز ہوتی ہے بچوں کی فاؤنڈیشن کیلئے تو ناظرین یہاں پر میں مجھے تو بہت کچھ سیکھنا ہے شہناس سے میں کہوں گی پوری کی پوری نالج ہے یہ کتاب ہیں ایڈوکیشن کے اوپر اور ماشاءاللہ میں نے جیسے آپ سے بہلے کہا کہ شہناس کو جتنا بھی میں بول دوں یہ اتنی ان کی فیلز ہیں کہ ابھی تو ایڈوکیشن کو ہی چھیڑا تھا تھوڑا سا ہم نے کمیونٹی سرویس کو چھیڑا ماشاءاللہ یہ بہت کچھ کرتی ہیں بہت ساری چیزیں کرتی ہیں لیکن وقت کے اوپر ہوتا ہے میرا ہر چیز وقت ختم ہو جاتا ہے بہت جلدی اور میرے خال سے آج ہم نے بہت کچھ سیکھا شہناس سے اور بہت کچھ جنہوں نے ہمیں بتایا خاص طور پر پیرنٹس کو پچھے ہی دائے دیئے کہ وہ بچوں کے ساتھ انبولڈ رہے اور زائد برچ صاحب جو ہے وہ بھی سکول کانسلر کے لیے سکول ٹرسٹی کے لیے ہیں تو ان کے لیے ان کو بھی ہم نے سنا یہی کوڈینیشن اچھی ہے ان لو کی اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے اللہ آپ کامیابی دے آپ جیتیں اور آپ بچوں کے خدمت کریں اور جو ہے بس یہی کہنا چاہوں گی زیادہ نہیں کہوں گی اگرین تو بہت کچھ ناظرین ہم نے آر سکھا اور بہت بہت شکریہ زائد بہت آپ کا بھی اور شہناز آپ کا بھی بہت بہت شکریہ انشاءاللہ دوبارہ ضرور ملیں گے اور ملتے رہیں گے تو ناظرین پر انشاءاللہ اگلے ہفتے ملوں گی ایک اور مہمان کے ساتھ اللہ حافظ میں ہوں سمینہ اور میری ساتھ میں گل اور ہم آج اپنا پروگرام لے کر آئے ہیں باتوں ہی باتوں میں موسیقی 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 موسیقی